اس دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ رہتے ہیں ایک جو دن رات اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور دوسری جو اپنی مقصد کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی منزل کو حاصل کر کے سرخو ہو جاتے ہیں ایسے ہی ایک عظیم اور صاف اور علم کی تڑپ رکھنے والوں میں علامہ اکبال بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں سن نو نومبر اٹھارہ سو ستہ تر ایسی بھی بمطابق تین دیکار بارہ سو چورانے میں ہجری فجر کے وقت مغربی پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ایک دیندار بزرک شیخ نور محمد اور ان کی زوجہ محترمہ امام بیوی کو اللہ نے پانچمہ بیٹا عطا کر دیا جس کو دنیا آج بھی علامہ محمد اکبال کے نام سے یاد کرتی ہے آپ کے والد کپڑے سیتے تھے بڑی محنت و مشکت کے بعد گھر چلاتے تھے جب اللہ محمد اکبال تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ اکبال کو سامنے بٹھا کے فرمانے لگے کہ اکبال یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے پیار کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے دنیا پیار کرتی ہے اب انتخاب تمہیں کرنا ہے کہ تم کن اشخاص میں ہو اکبال نے کہا بابا کیا پسی دنیا پیار کرے گی تو آپ کے والد نور محمد نے کہا ہاں ہاں اکبال کیوں نہیں اگر تم نے زمانے کی اصلاح کی اگر تم نے علم حاصل کیا اگر تم نے اپنی کردار و اخلاق سے ہر پل ہر لمحے بہتری کا درست دیا تو دیکھنا یہ زمانہ تم سے تا عبد تا حیات بعد مرگ بھی پیار کرے گا اور تمہارے عزت کرتا رہے گا تو بس علامہ محمد اکبال نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا اور علم حاصل کرنا اور زمانے کی اصلاح کرنا اپنا مقصد بنا لیا آپ نے آغاز بھی اپنے محلق کی مسجد میں مولانا غلام حسن سے قرآن اور دین کی تعلیمات حاصل کی اور شہر کے اسکول میں بھی طالب علم کی زندگی پسر کرتے رہے اسکول کی تعلیم کے بعد آپ لہر گورنمنٹ کالیج میں آگئے اور علم حاصل کرتے رہے آپ نے جب زمانے کو دیکھا لوگوں کو دیکھا تو بچپن سے ہی اپنے افعال و کردار و الفاظ سے لوگوں کی اصلاح کرنے لگے اور یوں آپ میں لکھنے کا شوق بڑھتا رہا بارہ نومبر انیس سو پانچ میں آپ اسکولشپ لے کے تحصیل علم کے لیے کیمبرج کے لیے ہو گئے اور تین سال کے بعد لنڈن گئے اور وہاں علم حاصل کرتے رہے وہاں سے آپ جرمنی کی طرف روانہ ہوئے اور فلسفی میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے علم حاصل کرنے کے دوران آپ جب لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنی رسم و رواج کتنے سریعام خوشی سے مناتے ہیں تو آپ نے اس کمی کو محسوس کیا کہ پریسغیر میں ہمارے مسلمان اپنی تہوار اتنی آدادی سے نہیں مناتے تو بس یہ سوچ یہ خیال وجود میں آیا کہ کاش کوئی ایسی ریاست ہو جہاں جب رمضان آئے تو ہر گھر میں روزے رکھے جائے جب عید آئے تو ہر کوئی گلے مل کے عید مبارک کہنے لگے محرم آئے تو ہر آنکھ نواسہ رسول کے غم میں رونے لگے رب اللہ علائے تو شہر شہر چراغہ ہو کر یا رسول اللہ کی صدا گھونجنے لگے بس آپ بار بار جب بھی عید آتی رمضان آتا تو آپ ان چیزوں کو یاد کرتے رہتے اور اپنے وطن کے لوگوں کی غلامی کو اپنے خیالوں میں لاتے اور تنہائی میں روتے بلاخر چار نومبر انیس سو ساتھ میں آپ نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی پھر آپ واپس لندن گئے اور بیریسٹر کی ڈگری حاصل کی وہاں کافی اچھی اچھی جوب کی آفر آپ کو محصر ہوئی لیکن آپ نے سب کو ڈھکرا کر اپنی فتن کی طرف جولائے انیس سو آٹھ میں روانہ ہو گئے ممبئی سے ہوتے ہوئے پچیس جولائے انیس سو آٹھ کو ڈلی پہنچے اگلے روز کچھ دوستوں کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ گئے اور پورا دن وہاں گزارا اور جب شام ہوئی تو خالب کی مزار پہ آئے اور فاتحہ پڑی ستائیس جولائے انیس سو آٹھ کو دوپہر کی گاڑی سے لہور روانہ ہو گئے اسٹیشن پہ اہل اللہور نے آپ کا شاندار استقبال کیا اسی دن شام کی گاڑی سے آپ سیال کوٹ روانہ ہو گئے اور کچھ حیام کے بعد آگسٹ انیس سو آٹھ میں پھر لہور آ گئے اور کچھ ماہ بعد چیف کوٹ پنجاب میں وقالت شروع کر دی اس کام میں کچھ ہی روز گزرے تھے کہ لہور اور علیگر کالیج سے آپ کو جوب کی آفرس آنے لگی کہ آپ ہمارے یہاں پروفیسر ہو کے بچوں کو فلسفہ پڑھائیں لیکن آپ نے وقالت کو بہتر جانا بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور بار بار اسرار پہ دس مائی انیس سو دس سے گاورمنٹ کالیج لہور میں آپ نے فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا لیکن ساتھ ساتھ وقالت کے کام کو بھی انجام دیتے رہے لیکن معلمی اور وقالت کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا تب ہی آپ نے تیرہ ڈسمبر انیس سو دس کو گاورمنٹ کالیج سے استیفہ دے دیا مگر کسی نے کسی حوالے سے آپ کالیج جاتے رہتے تھے اور بچوں کو درس دیا کرتے تھے اور اپنے کلم سے اور کردار سے مسلسل لوگوں میں علم بانٹتے رہتے اور ان کی اصلاح کے لیے کوششیں کرتے رہتے نو نومبر انیس سو چودہ کو علمہ اقبال کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی علمہ اقبال اپنی والدہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے اس غم نے آپ کو اندر ہی اندر دوڑ دیا اور اسی درد نے آپ کے الفاظ کو اور بھی گہرا بنا دیا جب انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم لگی تو برسگیر میں جو غیر ملکی حاکم موجود تھے ان کا توجہ اپنے ممالک کی طرف ہوتا رہا اور برسگیر کے لوگوں کا جو آدادی کا جذبہ تھا وہ اُبھرتا رہا تو اس وقت ہندو پاک میں ایک آدادی کی نئی لہر نے کروٹ لی اور غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ایک متحدہ ماز قائم ہوا سیاسی نائنصافیوں اور معاشی ناہمواریوں کا احساس پیدا ہوا آہستہ آہستہ تحریکی آدادی نے زور پکڑا اور غیر ملکی حکمران دن بدن پست نظر آتے رہے ان دنوں چین میں بھی انقلاب کا سورج تلو ہونے لگا اور ایشیا کی سب سے بڑی انقلابی تحریک نے جنم لیا برسگیر میں جذبہ آدادی کی لوگ اور بلند ہوئی اور علامہ اقبال بھی اپنے کلم سے لوگوں کو بیدار کرتے رہے انیس سو پندرہ کے وسط میں اثرار خودی شایع ہوئی اور رموزِ بے خودی انیس سو سترہ کے آخر میں مکمل ہوئی یکم جنوری انیس سو تئیس میں آپ کو سر کا خطاب ملا مئی انیس سو تئیس میں آپ کا ایک اور فارسی مجموعہ بیامِ مشرق شایع ہوا اقبال کا پہلا اردو مجموعہ باغِ درہ انیس سو چوبیس میں شایع ہوا جون انیس سو ستائیس میں زبورِ عجم شایع ہوئی آپ کے الفاظ آپ کے خطبات مسلسل شایع ہوتے رہے اور لوگ لگن سے آپ کے الفاظ کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل کیا کرتے تھے سترہ آگسٹ انیس سو تیس کو آپ کے والد شیخ نور محمد سیالکوٹ میں وفات پا گئے والد کی وفات کے بعد آپ کو اپنے والد کی بچپن کی نصیت بار بار یاد آتی تھی کہ دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو دنیا سے پیار کرتے ہیں دوسرے وہ جس سے دنیا پیار کرتی ہے انیس سو تیس علامہ اقبال اور پاکستان کے لیے بہت اہم ثابت ہوا انیس سو تیس کو الحباد میں آل انڈیا مسلم علیک کی صدارت آپ کو نصیب ہوئی اور آپ نے ایک شاندار خطبہ دیا اور اس خطبے میں اپنی خیال کا اظہار کیا کہ میں ایک جنت کا ٹکڑا چاہتا ہوں جہاں مسلمان رسم و رواج سکون و محبت کے ساتھ مناتے رہے جہاں رمضان محرم کا احترام قائم ہو جہاں عید کی خوشی قائم ہو جس ملک میں امن قائم میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہتا ہوں اور یوں پاکستان کے تصور کی بنیاد وجود میں آئی ہر کوئی پاکستان کے خواب دیکھنے لگا آپ نے قائد آزم محمد علی جنہ سے کہا محمد علی میں تمہاری آنکھوں میں وہ تڑپ اور جوش دیکھتا ہوں تم ان غیر ملکی حکمرانوں سے الگ ملک لے سکتے ہو بس اپنی کوششوں کو کبھی بست نہیں کرنا بلاخر انیس سو اکتنیس اور انیس سو بتیس میں تحریک کے آزادی کے دباؤ نے حکومت برطانیہ نے ایک اجلاس رکھا جہاں علامہ اقبال کو طلب کیا گیا آپ وہاں تشریف لے گئے آپ نے اپنے خیالات کا اتنی مخلصانہ انداز سے ظہار کیا کہ برطانیہ کے حکمران خاموش رہ گئے ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا سوائے پاکستان کے اور یہ بات وجود میں آئی کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے آپ کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری قوم کے لوگ ہمارے ملک کے لوگ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ بنیں آپ اپنے کلم سے اخلاق سے ہر وقت درس اخلاق دیتے تھے بھلائی کا درس دیتے تھے تاکہ انسان انسان پر مہربان رہے جنوری 1935 میں بال جبریل شائع ہوا 6 مئی 1936 کو قائد آزم نے علامہ اقبال سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جاوید منزل آگئے قائد آزم محمد علی جنہ نے آپ کو مسلم لیگ کے مرکزی ممبر بننے کی دعوت دی تو آپ نے شدید علالت کے باوجود بھی مسکرہ کے قبول کر دی اور پارہ مائی 1936 کو علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر مقرر کیے گئے جولائے 1936 میں ضرب قلیم شائع ہوئی جیسے اقبال نے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا علامہ اقبال کی صحیح دن بہ دن خراب ہوتی گئی ترہاں ترہاں کی بیماریوں نے آپ کو گھیری ملیے رکھا تھا بس کیس اپریل 1938 کی رات آپ کی حالت اور بھی خراب ہوتی گئی چودری محمد حسنین شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو جمع کیا لیکن آپ کی حالت بہتر نہ ہوئی آپ کے شانوں میں درد کی وجہ سے پوری رات آپ نین سے بیتار رہے جب فجر کی ادان کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دی کو پکڑا اور اپنے خادم علی بخش سے کہا مجھے یہاں شدید تکلیف ہے علی بخش نے آپ کو اپنے بازوں میں لے کے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا کہ اتنے میں آپ دار الفنا سے دار الفقا کی طرف گوچ کر گئے اس وقت تقریباً پانچ بچ کے چودہ منٹ ہو رہے تھے رات آٹھ بجے شاہی مسجد میں آپ کی نمازیں جناد آدھا کی گئی جس میں ہر مذہب و ملت کا آدمی موجود تھا اور نو بج کے پینتالیس منٹ اکیس اپریل انیس سو اٹیس ایسوی کو آپ کے جس میں مبارک کو شاہی مسجد کے ایک کوشے میں سپردخواہ کر دیا گیا آپ کی رہلت کو کافی سال گزر گئے لیکن آپ کے بابا نے صحیح کہا تھا کہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتا ہے اللہ کی مخلوق کا خیال لگتا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے اللہ ماں اکبار تابت تا حیات ہم آپ سے پیار کرتے رہے گے